یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل سابق صدر جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف نے شارجہ کے حکمران شیخ سلطان بن محمد القاسمی سے ملاقات کی اور ان کے بیٹے شیخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا پرویز مشرف شیخ سلطان بن محمد القاسمی سے اظہار تازیت کے لیے شارجہ میں البادی محلائے بارش کی پہلی بون گرتے ہی کراسی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معافتل ہو گئی شہر قائد کے علاقوں سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نورت کراچی، یو پی مور، ناغن چورنگی، نورت ناظمباد، ناظمباد، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، رفای آم، لیاقتباد، آئی آئی چندگر روڈ، خارہ دھر اور غلال سوسائٹی سمیت متعدد علاقوں میں بارش ہوتے ہی بجلی کی فراہمی بند ہو گئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس میں نیب کی ٹیم آج کورٹ لکپر جیر میں تفتیش کرے گی ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی نیب لاہور کے ایک ڈپتی ڈائریکٹر میں ہو آلم کریں گے نیب توشہ خانہ کیس میں نواز شریف اور عاصف زداری کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے کراچی میں بادل مکمل طور پر نہ سہی کچھ حد تک مہربان ہو گئے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کے بعد معاسم خوشگوار ہو گیا حالہ صبح اور رنگی ٹاؤن، نازم آباد، سائٹس، صدر، شارع پیسلز، لیاقت آباد میں بوندہ باندی ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اس کے علاوہ نورت نازم آباد، بہادر آباد، تاریخ روڈ، نمائش و رنگی اور دیگر علاقوں میں بھی بوندہ باندی ہوئی سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن کو چھاپے ماننے اور ریکارڈ قبضے ملینے کا اختیار مل گیا وفاقی کابینہ نے سی سی پی کے سیزن سرچ رولز دوہزار انیس کی منظوری دے دی ایکٹ کے تحت افسران کو وفاقی صوبائی سطح پر چھاپے ماننے کا اختیار ہوگا دستاویزات، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر متعلقہ سامان قبضے ملینے کا بھی اختیار ہوگا پیپلز پارڈی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے مرنا جینا مہنگا اور خون سستا کر دیا ہے عوام کو مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا گیا ہے، ٹیکسس کے سلاب میں بہا دیا ہے چار سدہ میں جلسے سے خطاب میں بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ قوم سے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے ہر طبقے کا معاشر قتل ہو رہا ہے، یہ کیسی تبدیلی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے ویژن نیوز موسیقی